ڈانسک میں یکرین کا بڑا پلٹ وار ہوا ہے روسی چوکیوں پر کامکازی ڈرون سے حملہ کیا گیا روس کا وان ٹی سیونٹی ٹو ٹینک بھی حملے بنشت ہوا ہے ایک ٹینک ہے ٹی سیونٹی ٹو بنشت ہوا ہے روسی چوکیوں پر بھی کئی حملے کیے گئے روس کے تیتیس سینک مارے گئے ہیں یہ جانکاری سامنے آ رہی تو یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے روس کا ٹی سیونٹی ٹینک کیسے تباہ ہوا آئیے دیکھیں آپ یہ یکرین کا حملہ اور کس طرح سے ڈرون کے ذریعے اس حملے کو انجام دیا گیا کامکازی ڈرون ہے جس کے ذریعے یکرینی سینکوں نے اس حملے کو انجام دیا روسی چوکیوں پر کئی حملے کیے اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو حملہ ہے اس میں تیتیس روسی سینک بھی مارے گئے صرف سات دن کے بعد دھرتی کے ایک علاقے میں نیوکلئر وزفورٹ ہو سکتا ہے پہچند ایٹمی زلزلے سے پورے عرب ورڈ میں کوہرام مس سکتا ہے کیونکہ جس پرمانو بم کو بنانے کے لیے ایران دشکوں سے لگا ہوا تھا ایران کا وہی نیوکلئر پروگرام اب آخری دور میں ہے آشنگ کا یہ جتائی جاری ہے کہ اپنے ڈریم پروجیکٹ کی پورا ہونے کے ساتھ ہی ایران کسی بھی وقت اپنے پہلے ایٹمی وار ہیڈ کا ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے وہیں کچھ وار ایکسپرٹس کا دھاوہی کی رئیسی اپنے بم آف یورینیم سے اسرائیل میں بارودی بھوچار لاسکتے ہیں آخر کب اور کیسے ریپورٹ آپ دیکھیں ایران اسرائیل کے بیچ تناف چرم پر ہے دونوں بولکوں نے اپنے ویدھونسک ہتھیاروں کو جنگ میں پہلے سے ہی جھوک رکھا ہے بھیشل یوتھ کے حالات نے پہلے ہی عرب ورلڈ میں کھل بلی مچا رکھی ہے مگر اسی بیچ ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس کے چلتے عرب ورلڈ میں مہا ویسپورٹ ہونا تیم آنا جا رہا ہے کیونکہ ایران کی نیوکلیئر کمیٹی کی سطرد سے اور سانسد جعوید کریمی نے دعویٰ کیا ہے کی ایران کا نیوکلیئر پروگرام جلد پورا ہونے والا ہے ایران بھی اب پرماڑو سمپن دیش بننے والا ہے ایک ہفتے کے بھیتر ایران ایٹم بم کا ٹیسٹ کر سکتا ہے ایرانی سانسد جعوید کریمی کے اس دعوے سے نا صرف اسرائیل والکہ امریکہ تک ہڑکم مچ گیا کیونکہ جعوید کریمی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران نے ایٹم بم کے ٹیسٹ سے جڑی ساری تیاریاں قریب قریب پوری کر لی پرماڑو ویسپورٹ کی لوکیشن اور وقت سب کچھ فائنل ہو گیا ہے بس جیسے ہی رئیسی آرڈر دیں گے ایران اپنے نیوکلیئر وناشکو کا ٹریلر دنیا کو دکھا دے گا بیٹے ایک دشک سے ایران نیوکلیئر بم بنانے کی جدو جہد کر رہا تھا سال بدلتے گئے ایران میں ستہ بھی بدلے بگر جو نہیں بدلہ وہ ایران کا پرماڑو بم بنانے کا جنو اور اب ایرانی سانسر کے اعلان کے ساتھ ہی اس بات کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اب کسی بھی وقت ایران اپنے پہلے ایٹمی وارہیٹ کا ٹیسٹ کر سکتا کسی بھی وقت کھامنے اور رائیسی نیوکلیئر وناشک کو لانچ کرنے کے لیے ٹریگر دبا سکتے ہیں علاقی ایران کے پہلے پرماڑو ٹیسٹ میں چند دنوں کا وقت باقی ہے کیونکہ فروری مہینے میں ایران نے یورینیوم کو 84 فریصدی پیورٹی تک پروسس کیا ایٹم بم کے لیے 90 فریصدی پیورٹی پروسس یورینیوم کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایرانی سائنٹس نے یورینیوم کو 90 فریصدی پیورٹی تک پروسس کر لیا تو ایران اس یورینیوم سے ایک ساتھ 12 نیوکلیئ بم تیار کر سکتا ہے مطلب یہ کہ جیسے ہی ایرانی سائنٹس نے اپنا ٹاسک پورا کیا وہ امکہ نیز کے ساتھی ایران عرب میں پرماڑو بسپورٹ کر دے اپنے ایٹمی وارہیٹ سے زلزلہ لاتے کیونکہ کچھ ایکسپرٹس یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران اپنے ایٹمی وارہیٹ کا ٹیسٹ اور ٹرائل سیدھے اسرائیل کی سرزمی پر کرے گا تاکہ اس سملے کے ساتھ ہی عرب ورلڈ میں اس کے ایٹمی ہتھیاروں کی دھاک جم جائے تلکی اسی بیچ ایران کے پریزیڈن ابراہیم رائیسی پاکستان کے تین دیوسیے دورے پر ہیں اسرائیل سے جنگ کے حالات اور عرب میں بھیجر تناب کے بیچ رائیسی کا پاکستان دورہ بہت چونکانے والا ہے لیکن رائیسی کے پاکستان پہنچنے پر کئی طرح کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے وہ یہ ایران کے پرماڑو پروگرام کو پورا کرنے میں پاکستان مدد کر سکتا ہے ایٹم بم بنانے سے جڑی تقنیق ایرانی پریزیڈن کو شیئر کر سکتا ہے یعنی پاکستان اور ایران کے بیچ گھپت نیوکلیر ڈیل ہو سکتی ہے علاقی آدھی کارک طور پر ایران اور پاکستان کے بیچ اس طرح کے سمجھوتے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے مگر جنگ کے بیچ رائیسی کا پاکستان جانا اور ایران کی طرف سے ایٹمی ٹیسٹ کا اعلان کرنا تمام طرح کے سسپنس کھڑے کر رہا ہے ایک طرف ایران نے ایٹمی سنسنی مچانے کا اعلان کیا ہے تو دوسری طرف ایران کو پوتن کی طرف سے بھی سینی مدد ملی ہے دراصل ایک سپتہ کے بھیتر ایران کو چوبیس ایس یو تھرڈی فائیو لڑا کو بیمان روس کی طرف سے ملے گی تاکہ ایران آسمانی جنگ میں اسرائیل کو دھرا شائع کر سکتا ہے آخر روس کے ہوای یو تھا ایس یو تھرڈی فائیو کی طاقت کیا ہے کیوں اسی آسمانی جنگ کا سکندر مانا جاتا ہے اور کیوں ایران نے پوتن سے ایس یو تھرڈی فائیو لڑا کو بیمانوں کی ڈیل کی یہ بھی جان لی جئے آسمانی جنگ میں ایرانی سینہ اسرائیل کے مقابلے کافی کمزور ہے کیونکہ ایران کے پاس موجودہ وقت میں سوویت ڈور کے مگ اور سکھوئی تیمان ہے ایسی میں اسرائیل کا سامنا کرنے کے لیے ایران نے روس سے سکھوئی 35 لڑا کو بیمان کو خریدا ہے کیونکہ روس میں بنا سکھوئی 35 ایک ساڑھی 4.5 جنوریشن کا ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے اور صرف اتنا ہی نے روسی وائیو سینہ کا یہ آسمانی جنگباز سنگل سیٹ کی ساتھ ڈبل انجنسی بھی لیس ہوتا ہے آسمان میں سکھوئی 35 فائٹر جیٹ دو ہزار ساتھ سو اٹھتر کلومیٹر پرتی گھنٹی کے رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے اس کی لڑاکی کی جو رینج ہے وہ یعنی کی جو مارک شمتہ ہے وہ قریب با تین ہزار چھہ سو کلومیٹر تک ہوتی ہے گھا تک نسائلوں سے لیس یہ فائٹر جیٹ ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پار ویدھانسک حملہ کرنے میں سکشم ہے اور صرف اتنا ہی نہیں سکھوئی 35 لڑاکو ویمان کسی بھی موسم میں حملہ کرنے میں سکشم ہے اور اس جنگباز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ریڈار اور ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے میں اسے مہارت حاصل ہے دراصل اسرائیل نے جب بھی ایران پر اٹیک کیا ہے تو حملے کے لیے لڑاکو ویمانوں کا استعمال کیا ہے ویڈین یویس فائٹر جیٹ کے ذریعے ایران کے نیوکلئیر تھکانوں اور سینے اٹھو پر سٹرائپ کی لیازاب ایران نے اسرائیل کو اسی کے انداز میں پلٹ بار کرنے کا پلان تیار کیا ہے اور اس کے لیے ایران نے روس سے چوبیس سیو 35 لڑاکو ویمانوں کی ڈیل کی مطلب یہ کہ ایران نے لڑاکو ویمانوں کے ساتھ ساتھ اپنے ایٹمی زخیرے کو بھی ایکٹیو موڈ پر لاتیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل پر کسی بھی وقت باروتی بھوچا لات سکتا ہے کیونکہ ایران کی یہ جنگی تیاری پرمارو بم بنانے کی زد کیوں اور کس کے لیے ہے یہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہر کوئی یہ پاکو بھی جانتا ہے کہ کھاڑی میں امریکہ کے پاہ وہ کھاڑنے کے لیے اپنے دشمن اسرائیل کا وجود مٹانے کے لیے ایران بوم باپ یورینیم تیار کر رہا ہے بیتے کئی سالوں سے ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اس مشن پر جھٹے ہوئے جو اب پورا ہونے کے کگار پر ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ایران ایٹم بوم کو تیار کر لے گا اس کے پوراں بعد اس بناشکاری ہتیار کا ٹیسٹ بھی کرے گا وہ بھی اسرائیل کی دھرتی پر دعویٰ تو یہ تک کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اگر سیدھے اسرائیل پر اٹیک نہیں کیا تو پھر وہ اپنے پروکزی سنگتھانوں کے ذریعے اسرائیل میں ایٹمی زلزلہ لا سکتا ہے یورو ریپورٹ ٹی بی نائن بھارت موش